بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حکیم نائم وسلم نظامی نظامی ہر بلس کی طرف سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست صاحب خیرت سے ہوں گے اور جو میرے دوست نائے آنے والے ہیں وہ لازمی میرے چنل کو سبکرائب کر لیں بے لائکن کو لازمی پرس کریں کہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کی اپنیٹ برباکت آپ کو مل سکے آج میں آپ کو مسانے کی کمزوری پشاپ کا بار بار آنا پشاپ کے کتروں کا آنا اور اس کا آسان علاج بتاؤں گا پہلے مسئلہ یہ تھا کہ بزرگ حضرات جن کے عمر زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ مسانے کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں مسانے کے مسئل جب کمزور ہوتے ہیں تو وہ پشاپ کنٹرول نہیں رہ سکتے تھوڑا سا بھی مسانے میں یورین آئے فوری ان کو حاجت محسوس ہوتی ہے ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ پشاپ کی حاجت محسوس کرتے ہیں لیکن آج کل کنڈیشن یہ ہے کہ نوجوان نسل بھی مسانے کے پشاپ کا بہت زیادہ شکار ہو رہی ہے نوجوان نسل میں بھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ جب بھی پانی پیتے ہیں ان کو حاجت فوری محسوس ہوتی ہے پشاپ کی بار بار پشاپ کی حاجت ہوتی ہے اور ساتھ ہی جب وہ پشاپ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ پشاپ کی نالے میں ابھی بھی دو تین کترے پشاپ کے باقی ہیں اور پھر وہ اٹھتے بیڑھتے وہ کتروں میں اخراج ہوتا ہے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ نوجوانوں میں بڑھ چکا ہے آتے ہیں میرے پاس کافی نوجوان دوست جو بتاتے ہیں کہ ہمیں پشاپ کے کترے آتے ہیں اور ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں بزرگ افراد جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے پشاپ کی زیادتی کا قصرت البول کا وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ رات کو سوتے ہوئے بھی گھنٹے دو گھنٹے کے بعد پشاپ کی حاجت ہوتی ہے اور سردیاں ہوں چاہ گرمیاں ہوں یہ مسئلہ مسانے کی کمزوری کا ان کے لئے بابالے جان بنا رہتا ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی ان دوستوں کے لئے سب کے لئے یہ نقصہ لے کر حاضر ہوں جو افراد مسانے کی کمزوری کا شکار ہیں وہ یہ نقصہ استعمال کریں بار بار پشاپ آنا ایک مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پشاپ کی کتروں کا بھی اقراج رکھ جائے گا خواتین جن کو مواری کی بے قیدگی ہے اور ساتھ ہی یوٹریس یعنی رحم میں سوزش آئے ان کو بھی مسئلہ یہ پشاپ کا بار بار آنا اور پشاپ کی کتروں کا آنا یہ ہو جاتا ہے اور جو نوجوان مسانے کی کمزوری کا شکار ہیں جن کو بار بار پشاپ آتا ہے گلہ خوشک رہتا ہے اور ساتھ ہی پشاپ کی کتر آتے ہیں ان کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو سکتا ہے بسانے کی کمزوری کی زیادتی کی وجہ سے جب یہ زیادہ مسئلہ بڑھ جائے تو نوجوانوں میں مردانہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے اس لئے لازمی چاہیے کہ اس کا اب فوری علاج کر رہا ہے کیونکہ اس میں سفر میں ہوں تو پھر بھی تنگی سوتے ہوئے سو رہے ہوں آرام میں خلال آتا ہے اور ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد اٹھ کر جانا آنا بات روم میں بڑا مسئلہ بنتا ہے آپ لازمی اس کے علاج کریں ہوتی ہے آپ دوہ پنا کر استعمال کر سکتے ہیں آسان سا نقصہ جو آج بتا رہا ہوں آپ کو اپنے اس نہ کرنا ہے پچاس گرام یہ کالے چنے لیں بھونے ہوئے پچاس گرام لے لیں تل ان دونوں کو آپ نے بریق پوڈر کر لینا ہے تل چاہ سیاہ ملیں چاہ سپیز دونوں میں سے جو بھی مل جائیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جب یہ دونوں بریق پوڈر ہو جائیں ان کو مکس کر لیں اور صبح شام کھانا کھانے کے آدھا گھنڈا کے بعد پانی کے ساتھ آدھی آدھی چمچ لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تین چار دن میں ہی مسانی کی کمزوری کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو آپ تقلیم میں آئے پشاپ کا بار بار آنا ہے کتروں کا پشاپ کا خارج ہونا ہے یہ سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اب میں دوستوں سے عجاج چاہتا ہوں موسیقی